ساتھیوں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سات مہینے سے زیادہ سے اندولن چل رہا ہے ہم دلی کے بارڈروں پر بیٹھے ہوئے ہیں ساڑھے پانچ سو کسانوں کے اب تک سہیدیاں ہو چکی ہیں کئی اتار چڑھاو آئے ہیں بہت سے مقدمے درج ہوئے ہیں ہزاروں لوگوں کے اوپر مقدمے درج ہو چکے سینکڑوں لوگوں کے چوٹے لگ چکی لاتیاں بھانجی گئی بہت کچھ جیل رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ کی بات مہنی نہیں گئی سنگھرچ کر رہے ہو آپ لوگ اور اب جو ہے جو اگلا پلان جو ہم لے کے چل رہے ہیں وہ ہے مشن اتر پردیس مشن اتر پردیس کیا ہے کھوڑا سمجھا دینا چاہتے ہیں پانچ سیتمبر کی ایک ریلی رکھی گئی ہے اس کے بعد وہاں پہ اور پروگرام دیے جائیں گے اس کے بعد ہروری میں وہاں پہ چناؤ آئے گا چناؤ میں ہم بی جے پی کو ہرائیں گے مشن اتر پردیس چناؤ میں بی جے پی کو ہرائیں گے چلو مان لیا کہ ہم ہرا دیتے ہیں کیا اس کے ہرانے سے ہماری بات ماننی جائے گی میری بات کو کوئی دوسری طرح مت لینا کہ میں کوئی بروڈ کر رہا ہوں بی جے پی کو تو ہرائیں گے ہی مشن اتر پردیس تو کریں گے اس سے میں کار نہیں کر رہا ہوں میری بات کو تھوڑا سبجھنے کی کوشش کریے میں کہاں لے جا رہا ہوں بی جے پی کو ہرا دیں گے بی جے پی کی جڑے اکھار دیں گے لیکن کیا پھر ہماری بات ماننی جائے گی پشمی بگال میں بی جے پی کو ہرا دیا تو کیا ہماری بات ماننی گی چلو ہم سوچتے ہیں کہ بی جے پی کو بلکل دیس سے باہر نکار دیں گے پھر ماننی جائے گی پھر بھی کیا گرنگ کی جائے گے ماننی جائے گی کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس دن کا بی جے پی آئی ہے اسی دن سے کسان گریب ہے یا اسی دن سے گریب اور گریب ہوتا جا رہا ہے امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے اگر ہم کچھلے بیچ سال کا اتحاظ اٹھا کے دیکھیں تو سڑھے تین سے چار لاکھ کسان شوشیڈ کر چکے کرجی کی وجہ سے دو لاکھے کرجے میں ایک لاکھے کرجے میں کسان آتمتیا کر گیا اور اربوں روپے کے کرجے میں ایک بھی آدمی آج تک دیس میں آتمتیا نہیں کی تو کیا بیوستہ تو پہلے بھی غراب تھی کسان کے لیے تو پہلے بھی غراب تھی کسان کے لیے تو اب بھی غراب ہے بس انہوں نے اور زیادہ سو پکڑ لی انہوں نے بڑا گیر لگا دیا یہ جلدی جلدی کے چکر میں پڑ گئے آج بھی اگر آپ دیکھیں سڑھے سات مہینے کے اس اندولن میں کیا ایک بار بھی آپو جیسن کا یہ بیان آیا کہ اگر ہمارا راج آیا تو ہم ان قنونوں کو توڑ دیں گے ہم ان قنونوں کو ختم کر دیں گے ہم ایم ایس پی گرنٹی کا قنون منا دیں گے کیا کسی کا بیان آیا پھر بی جی پی حرابی دی تو آپ کی بات ماننی جائے گی اس بات کی کیا گرنٹی ہے اور ہم اتحاس دیکھیں ہم اتحاس اٹھا گے دیکھیں ہریانے میں انیس سو ترانوے میں چودری بھجن لال کی سرکار تھی اور اس نے کسانوں پر گوڑیاں چلائی نیسے کانڈ کیا کادمہ کانڈ کیا بہت سے کسانوں کو گوڑیاں ماری بہت سے کسانوں نے سہیدیاں دی اپنگ ہوئے گوڑیاں لگی اور ہم نے سوچا کہ بی جو بھجن لال ہے اس کی ہم ہریانے سے جڑے مکھاڑ دیں اور کھاڑ دیں آج تک بھجن لال کا راہ دوبارہ نہیں ہے لیکن بھجن لال کا جانے کے بعد کس کا آیا بنسی لال کا آیا کام تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا کسانوں کے لیے بات تو انہوں نے بھی نہیں ماننی اور آخر کار ان کے ساتھ بھی تقراب ہوا اور منڈیالی کے اندر ستنالی کے اندر کانڈ ہوا ستنالی کانڈ میں جو ہے وہ لوگوں کی جانے گئی ستنالی کانڈ میں پانچ لوگوں کی جانے گئی اور پانچ لوگوں کی جانے جانے کے بعد ان سے بھی ٹکراب ہو گیا ان سے بھی نفرت پیدا ہو گئی کسانوں نے سوچ لیا کہ اب کی بار بنسی لال کی جڑے انکھاریں گے بنسی لال کی جڑے انکھار دی ستہ سے باہر گیا اور آج تک بنسی لال ستہ میں نہیں ہے اس کا پریوار سطح میں نہیں آیا لیکن فائدہ کس کو ہوا چوٹالا کو کسان کو تو فائدہ نہیں ہوا اور پھر چوٹالا کی ذرکار آئی چوٹالا نے سات کسانوں کو گوڑیاں ماری کنڈیلا میں سوڑا سو گوڑی چلی گلکنی میں سات کسانوں مارے گئے یہ سب کے بعد کسانوں کی بات نہیں ماننی گئی اور اس کا فائدہ کس کو ہوا اس کا فائدہ ہڈا کو ہوا تو ایسے آپ نے سرکاریں تو بدل دی یہ تو کپیشٹی آپ رکھتے ہیں یہ تو بالکل کپیشٹی رکھتے ہیں آپ بی جے پی کی جڑیں اکھار دوگے بالکل اکھار دوگے سچ ہے کوئی اس میں سکھ والی بات ہی نہیں ہے لیکن اگلا آکے آپ کی بات ماننے کا یہ کونسی گارنٹی ہے تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں مشن اتر پردیس نہیں ہمیں مشن پنجاب چلانا چاہیے آج اندولم میں کون ہے آج اندولم میں پنجاب اور حریانہ سب سے آگے چلائیں اور ہم ہماری سوچ کیا ہے ہماری سوچ ہے نیگٹیو کہ اس کو رگڑنا ہے ہماری سوچ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کس کو بنانا ہے ہماری سوچ یہ نہیں ہے کہ ہم نیا نرمان کے لیے کیا کریں ہم بدلات چاہتے ہیں نا ہم دے وسطہ پریورتن چاہتے ہیں نا پھر کس سے کروائیں کیا بیجے پینٹو میں وسطہ پریورتن کیا نہیں کانگریت نے وسطہ پریورتن کیا نہیں تو اب کس سے امید لگائیں کہ کون کرے گا وسطہ پریورتن اگر ہم نے وسطہ پریورتن چاہیے تو پھر ہمیں ایک پلان بنانا پڑے گا بڑے پلان سے کام کرنا پڑے گا پلان بنائیے مشن پنجاب آج پنجاب کے جتنے سنگتن ہیں وہ اس اندول میں بہت سکریہ بھومی کا نبھا رہے ہیں لیکن اگر وہ پنجاب میں اگر وہ پنجاب میں چناؤں وہ اتر جائیں اور پنجاب کی سطہ اپنے ہاتھ میں لے لیں اگر ہم پورے سبھی لوگ لگے پنجاب کے اندر اور پنجاب کی سطہ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور پنجاب میں کچھ بطل کے دکھا دیں اگر ہم پنجاب میں کچھ بطل کے دکھا دیں اگر ہم پنجاب میں ایک سیمپل تیار کر دیں اگر ہم پنجاب میں ایک سیمپل ایک موڈل تیار کر دیں ہی ہے ہاں کہ قائد قرون تو یہ ہونے چاہیے ہاں جو بیوستہ ہے وہ ایسی ہونے چاہیے کہ سیمپل ہم پنجاب سے دیں اور وہ سیمپل پوری دیس میں پورے دیس کے اندر جائیں آج پنجاب بدلاو چاہتا ہے پنجاب سر مور ہے دیس کا پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ بدلاو چاہتے ہیں تو اس سے اگر ہم ایک موڈل پنجاب کے اندر پیش کر دیں اگر ہم ایک موڈل دیں ہم کیوں نہیں پنجاب میں چناو جیتی جاتے ہیں کس کی ووٹ ہے بھئی بیپاری رگڑ دیا مجدور رگڑ دیا دکانوالا رگڑ دیا کسان رگڑ دیا سارے ورگتوں نے رگڑ دیئے اور ووٹ کس کی ہے اب کے سال میں ستانوے جو اب نئے آکڑے آ رہے ہیں ستانوے پرسنٹ لوگوں کی جو آمدن ہے وہ کم ہوئی ہے اور تین پرسنٹ لوگوں کی آمدن بڑی ہے تو ستانوے پرسنٹ میں تو سارے سہر وڑے بھی آگئے سہر وڑے کی بھی کم ہو گئی بھپاریوں کی چھوٹے دکانداروں کی ان کی بھی کم ہو گئی کسانوں مجدوروں کی بھی کم ہو گئی پھر وہ تین پرسنٹ لوگوں کی امدن بڑی ہے تو یہ کیا اس بیوستہ پریورتن کی ضرورت نہیں ہے کیا وہ تین پرسنٹ لوگ اور یہ تو یہ ہے کہ نیچے سے کٹنے ضرور ہوئے ہیں نیچے سے لے کے اگر سو کی گنتی ہے تو نیچے لے والے ایک دو تین سے لے کے ستانوے لوگوں تک کٹ چکے اب اٹھانوے کا نمبر ہے آگے نیانوے کا نمبر ہے بس اوپر والے چاند لوگ ہی بچیں گے پھر تو اس لیے اب ویوستہ پریورتن کی ضرورت ہے اور پنجاب چاہتا ہے ویوستہ پریورتن اس لیے مشن پنجاب کی ضرورت ہے مشن اتر پر دیستو ہوگا بیچے پی کوہرانے کے لیے اور مشن پنجاب چاہیے ایک مورل پیش کرنے کے لیے ایک ادھارن پیش کرنے کے لیے ایک سیمپل پیش کرنے کے لیے اور پھر جو اب پنجاب میں جس کی اگر سرکار آئے اور یہ کسانوں مزدوروں کی سرکار آئے اور پھر وہ کرکے دکھا دیں کچھ وہ محضور سارے دیس میں جائے اس ویوستہ کی ضرورت ہے اس یعنی مشن پنجاب ہم نے چلانا چاہیے مشن اتر پر دیستو چلائے ہیں بے شک لیکن اس کی لیٹ ضرورت ہے ابھی ابھی تو ہم اندول میں کھڑے ہیں ابھی تو اندول میں جہاں دھیان دینا چاہیے اتر پر دیستو کے اندر تو لیکن پنجاب کے اندر جو ہے پنجاب کے اندر بھی ہمیں اس بات کے پر دیان دینا چاہیے کہ پنجاب کے آج اندول نکاری سڑکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں نہ ہم مشن پنجاب سب سے پہلے چلو کریں ہریانہ اور پنجاب کے لوگ اس اندول میں سب سے زیادہ بھولکہ نبھا رہے ہیں اور یہ اپنا موضوع پر سب سے پہلے کر سکتے ہیں اس لیے میرا جو سجاو ہے اور جو آپ لوگوں کی رائے بھی ہم دیکھیں گے کہ اس پہ آپ کی کیا رائے آتی ہے تو ہماری رائے میں کہ ہمارے جو نیتا لوگ ہیں ان کو بھی عام جنمانس ہیں ان کو بھی عام جو بدی جیوی ہیں ان کو بھی ان کو سب کو ملکے مشن پنجاب سے دھیان دینا چاہیے اور یہ راجنیتی ان کے نام لکھوا دی گیا ان راجنیتی پارکیوں کے نام لکھوا دی گیا ہمارے دیش کے اندر تو ہمارے سوی دھان کے اندر تو جو راجنیتی ہے وہ یہ شبد ہی نہیں ہے کہ راجنیتی پارکیاں کریں گی وہ راجنیتی پارکیاں کریں گی یہ کہیں لائن نہیں ہے کہ پارکی والا ہی ایم ایلے میں کھڑتکتا ہے ایم پی میں کھڑتکتا ہے کوئی بھی کھڑتکتا ہے اب کیا الٹا ہوا کہ اس پارکی راج سے یہ ہو گیا کہ جس کو پارکی نے ٹکٹ دیا وہ کہتا ہے کہ میرے کو لوگوں نے نہیں بنایا میرے کو تو پارکی نے بنایا میرے کو پارکی نے ٹکٹ دیا ہے اور وہ پارٹی کی گلامی کرتا ہے آج ہریانے کے اندرہ آپ دیکھ لیجئے جو بی جے پی سے نراج ہیں یا جو جے جے پی سے نراج ہیں وہ چھوڑ کے نہیں آسکتے چھوڑ کے آئیں گے تو تو قانون یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھئی تو تو ہم نے ٹکڑ دے کے بڑھا تھا اب تو ہمارا رہا نہیں چلو پارٹی سطح سے باہر تو پوری غوستہ ایک بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ جو راجنیتی ہے اور بوٹ آپ کی ہے 65 بوٹ تو سو میں سے 55 مزدوروں کی ہے جو خطی سے جڑے لوگ ہیں اور اب تو سہر بڑھے بھی آپ کے ساتھ لگنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں بوٹ کے مالک آپ اور بوٹ آپ دے رہے ہو ان کو جو بوٹوں کے لٹیرے ہیں جو گروہ ہیں جو بوٹوں کے لٹیرے گروہ ہیں ان کو آپ بوٹ ڈال رہے ہو اور پھر ان سے آپ امید کرتے ہو کہ وہ آپ کے لئے قانون بنائیں گے وہ آپ کے لئے قانون کیوں بنائیں گے جو بتائیں گے وہ اپنے لئے قانون بنائیں گے وہ جس یا تو وہ پیسے کے لئے کام کریں گے یا وہ ستہ کے لئے کام کریں گے آپ کے لئے کام کریں گے جو کوئی جرورت کیا ہے جواب نے تو کہہ دیا کہ راج میں تو ہمیں سیزاری کریں گے نہیں اور اچھا نکچہ نے بھی کہا ہے کہ اگر اچھے لوگ راج نتی سے باہر جائیں گے تو برے لوگ آپ پرسازن کریں گے اور ہمارے سامنے ادھار کروں اگر ہم آج سر چھوٹرہم کو نیتا مانتے ہیں کہ سر چھوٹرہم نے بہت کام کیے ہیں کہ سامنہوں کے لئے مزدوروں کے لئے تو کیسے کیے ہیں کیونکہ ستہ میں تھے اس لئے کیے ہیں آج ہم بابا مہرکر صاحب کو مانتے ہیں کہ انہوں نے مزدوروں کے لئے بہت کام کیے ہیں کیسے کیے ہیں ستہ میں تھے تو کیے ہیں گروہ کو بند سنگ جی نے کہا ہے راج بنا نہیں ترم چلے ہے ارمندر صاحب کے اندر دو نسان صاحب ہیں دو نسان صاحب ہیں ایک جو ہے دھارمی کا ہے وہ انچہ ہے دوسرا تین فٹ نچہ ہے وہ ہے راجنیتی کی نسانی تو ساتھیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مشن پنجاب چلانا چاہیے جو ہمارے لیڈر صاحبان ہیں ان سے بھی انرود کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے پنجاب کے بدی جی بھی ہیں ان سے بھی انرود کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے پنجاب کی جنتہ ہے ان سے بھی انرود کرنا چاہتا ہوں کہ ان سارے راجنیتی پارکیوں کا کھڑا چھوڑ کے مشن پنجاب چلائیے بدلاو کا مشن اور وہ ایک سیمپل تیار ہوگا اگر آپ نے اچھا کر کے دکھا دیا سارا دے صاحب کی ریز کرے گا یہ ایک طریقہ ہے برواستہ بدلنے کہ آپ خود کر کے دکھائیے اور خود سطح میں آئیے اور یہ جو راجنیتی کہتے ہیں اچھا یہ اندولنی سے لیے کر رہے تھے کہ یہ راجنیتی کرنے دی ارے کیوں راجنیتی ان کے نام لکھی گئی ہے اگر راجنیتی پاپ ہے تو پھر وہ پاپ کیوں کر رہے ہیں اگر راجنیتی ہے تو یہ ارے خود تو راجنیتی کرتے ہیں بےہدے مطلب بولتے ہیں تو ساتھیوں میرے کہنے کا مطلب اتنا ہے کہ اس بات کے اوپر ایک چرچہ ہونی چاہیے کہ مشن یوپی نہیں مشن پنجاب ہو اور سرکار بتا دیتا ہوں آپ کو ایک بار آپ یہ مشن پنجاب سرو کر دیجئے اگر سرکار کی ساری راجنیتی کے پاپیاں چلانا نہ سرو کر دیں چاہے ستہ والی اور چاہے بھی پکشو بھی پکشو والی اگر وہ چلانا نہ سرو کر دیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گی کہ جنتا کی اندیکھی جو ہے نا مہنگی پڑے گی جنتا راچھین دینا بھی جانتی ہے تو جنتا راچھین نہ بھی جانتی ہے سو میں پینسٹ بوٹ آپ کی ہیں پینسٹ پرسنٹ والے کا راج نہیں ہے پینسٹی پرسنٹ موٹ جس کے پاس آ جائے اس کا راج آتا ہے اس کی سطح آتی ہے آپ کی پینسٹ پرسنٹ بوٹ ہیں اور پینسٹ پرسنٹ ووٹ کے مالک بیچارے بنے ہوئے اور پھر ہم کہتے ہیں ووٹ دوسرے کو دے کے اور پھر ہم کہتے ہیں ہم لٹ رہے ہیں ارے آپ کے گھر میں سامان ہے بھئی آپ کے گھر میں چیز رکھی ہے آپ گھر سے نکال کے دوسرے کو دے رہے ہو اور دوسرے کے دے کے پھر اس کے مانگتے ہو پھر وہ کیوں دے گا بھئی تو ساتھیوں اس بات پہ چرچہ شروع ہو جانے چاہیے کہ اب کی بار پنجاب میں جو ہے مکستانوں مزدوروں کا عارتیوں کا بیپاریوں کا جو راج ہے وہاں عام جنتہ کا عام جنتہ کا جو راج ہو یہ جو کمپنی راج ہے نا کمپنی راج اس میں کانگرسا گی اس میں بیجے پیا گی اس میں کوئی اور آگیا یہ تو کمپنیاں ہیں یہ کمپنیاں ہیں یہ پیسے کے لیے کام کرتی ہیں یا سبتہ کے لیے کام کرتی ہیں اور اس کے لیے ان کو قتل کروانے پر جائیں اس کے لیے ان کو دنگے کروانے پر جائیں اس کے لیے ان کو سماج کو دھرم کے نام پر باٹنا پڑے جاتی کے نام پر باٹنا پڑے تو وہ بھی نہیں مانتا وہ بھی کر دیتے ہیں ہمیں آبز میں لڑوا دیتے ہیں بھائی بھائی کو لڑوا دیتے ہیں جاتیوں کے نام پہ بورٹ ڈالتے ہیں دھرموں کے نام پہ بورٹ ڈالتے ہیں اوپر اوپیے یار بچائیے اس دیس کو کون بچانے آئے گا کس کے بروسے پہ بیٹھے ہو کاغرز دیکھ لی بی جی پی دیکھ لی تیسرہ چوتھہ پانچھو سارے تو دیکھ لیے اب کس کے بروسے پہ بیٹھے ہو آخر جاگئے اور مشن پنجاب شروع کریے اور مصر پنجاب شروع کر کے ان سے سطح چھینیے اچھی سطح کر کے دکھائیے اچھا راہ چلا کے دکھائیے اس کا انسر سارا دیس کرے گا پنجاب سر مور ہے اور پنجاب کے لوگ جاگریت ہیں اور پنجاب کے بھائیوں سے انروز کرنا چاہوں گا کہ ساتھیوں آج آپ کے پاس وقت ہے اگر آپ نے یہ وقت نکال دیا کتنے سال پیچھے جاؤ گے آپ دیس کا جو ہے اگوانی کریے جیسے اندولن میں اگوانی کر رہے ہیں ایسی آپ سطح بدلے میں بھی اگوانی کریں سمکم بہت بہت